نمشکار دوستوں سباکت آپ سبی کا ہمارے چنل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے ریلائنس پاور کے بارے میں اور میں ہوں آپ کا دوست نوی یہاں پر دیکھیں ایک کل یسٹڈے ہی ایک بہت ہی پاؤسٹیو نیوز آئی تھی اور لگ رہا تھا کہ سٹوک میں تیزی آئے گے لیکن ان کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو شاید اس سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کے لیے ملے ریلائنس پاور اپ ڈیٹ اون پر ایمل کیپٹلز پیٹیشن ایٹ این سی آل ٹی تو کل یہاں پر ان کی جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو ایم ڈی ہیں سی اے ڈیریکٹر ہیں یعنی کہ نیل لنبانی جی وہ اب سٹیپ ڈاون ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور لے کا تو دیفنیٹلی پاؤسٹیو نیوز تھی کیونکہ ان کی ہوتے ہوئے سٹوک میں کافی دارا گراوٹ پہ ہی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پچھتے کچھ سالوں سے جا پھر آپ بولیے کہ ایک ڈیٹ سال سے کمپنی کا جو ریزلٹ ہے وہ ایمپروو ہو رہے تھے تو سٹوک جو تھا وہ چار روپے سے اٹھ کے انیس روپے تک آ گیا تھا لیکن اب ان کے ساتھ ایک اور کانٹروورسی جھوٹ چک کی ہے جس کی ویسے اب آپ کو سٹوک میں اگین گراوٹ دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے وہ پورا ماجرہ گیا جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ پہلی ورہ وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ نیوز آپ سے مسنا ہو این اپٹیکیشن انڈر سیکشن سیون آف دی انویلینسی اینڈ بینکرپٹیسی کوٹ 2016 ہیز بین فائلڈ اگیس ریلائنس پاور لیمٹیڈ سبسیڈری سبسیڈری ہوتی ہے کہ ان کی ہی ایک چھوٹی کمپنی ریلائنس نیچورل ریسورسز لیمٹیڈ جسے ہم آر این آر ایل کے نام سے بھی جانتے ہیں بائی پریمیل کیپٹل اینڈ ہاؤسنگ فائننس لیمٹیڈ ان ریلیشن ٹو فائننشیل کے کلیم آف فائیونڈر ٹونٹی سکس پوائنٹ این کروڈ ڈیو فرم آر این ایرل تو یہاں پر دیکھئے جو ان کی سبسیڈری ہے انہوں نے ایک ڈیو پے کرنا تھا کسے پے کرنا تھا پریمیل کیپٹل کو پانچ سو چھبیس کروڑ کا تو ان کے لئے کہ یہاں پر پیٹیشن کی گئی ہے اور ڈیفینیٹلی اگر فیصلہ پریمیل کے گروپ کے حصے میں بڑھتا ہے تو یہاں پر انہی ایمانٹ پے کرنا پڑے گا اور کمپنی کی جتنی خراب حالت ہے اس حساب سے یہاں پر پے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہی ریزن ہے کہ چار روپے کا سٹوک جو آپ کو انیس روپے تک جاتے ہوئے دیکھنے کے لئے ملا اب اس میں گرابٹ بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے باقی ایک پوزیٹیو نیوز بھی تھی اب نیگٹیو بھی ہوگی تو شاید یہ جانا کافی دارا انٹرسنگ رہے گا کہ کل مارکٹ اس سے کس وے میں لے کے جاتی ہے نو نوٹیس انٹریشن تو دی آباب اس کی اوپر کوئی بھی چان کری نہیں دیا تو کمپنی اور سبسیڈری کمپنی اس نے کلوزر جو سٹوک ایکچین جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو کمپنی سیبی کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہے تو وہاں پر انہوں نے بتایا تھا یہ چیز کے بارے میں لیکن ابھی جاننا کافی دارا انٹرسنگ رہے گا کہ سٹوک میں اب آپ کو کل کیسا دیکھنے کے لئے ملے گا شاید لوہ سرکیٹ بھی اس میں لگ سکتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولے گا ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی